اسلام علیکم لاو برڈ ویلی کی اس ویڈیو میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لاو برڈز کے لیے گرمیوں کا بیسٹ آف فوڈ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا گرمیوں میں عام طور پر برڈز کم کھا رہے ہوتے ہیں اور جو دانا وغیرہ ہوتا ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے ان کے لیے ڈائیجسٹ کرنا تو اگر آپ ان کو کچھ سوپ فوڈ ساتھ دے دیں تو وہ ان کے لیے نرم گزہ ہوتی ہے اور ایزیلی ڈائیجسٹ کر لیتے ہیں اور بہت کچھ رہتے ہیں اس کے علاوہ گرمی کی وجہ سے بھی جو برڈز بیمار ہو رہے ہوتے ہیں یا اور کوئی پرابلمز آ رہی ہوتے ہیں تو سوپ فوڈ کھانے سے وہ بہت ٹھیک رہتے ہیں ان کا ڈیجسٹیف سسٹم ٹھیک رہتا ہے اور وہ گرمی کا سٹروک بھی انہیں نہیں ہوتا تو یہ سوپ فوڈ جو ہوتا ہے آپ نے کم از کم ہفتے میں دو دفعہ دو لازمی ان کو ڈال لیں ایک دفعہ بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ ان کو سمر میں ڈیلی بھی دے سکتے ہیں تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں سوپ فوڈ آپ نے کیس طرح سے بنانا ہے سب سے پہلے اس میں جو انگریڈینٹس ہیں اس کے اندر پودینہ ہے پودینہ تھوڑا سا ہے اس کے علاوہ چھلی ہے اور ایک کھیرہ ہے تھوڑا سا دھنیا ہے اور پالک ہے اور کچھ گندم ہے میں آپ کو انڈیویجوالی بتا دیتا ہوں ان ساری چیزوں کا کہ ان کی تاثیر گرم ہے یا تھنڈی ہے پودینہ جو ہوتا ہے یہ تھنڈا ہوتا ہے اور گرمیوں میں بہت اچھا ہے ان کے لئے اگر یہ کھاتے ہیں تو ان کو ہیٹ کا سٹروک نہیں ہوتا دوسرا ان کا ڈیجیسٹس سسٹم بہت اچھا اس سے رہتا ہے حازمے کے لئے بہت اچھی چیز ہے اس کے علاوہ اس میں چھلی ہے چھلی جو ہوتی ہے وہ نرم ہے سوپ فوڈ میں آتی ہے اور یہ تھوڑی سی گرم ہوتی ہے آپ اس کو روز تو نہ ہی ڈالیں اس کو ہفتے میں آپ دو دفعہ ڈالیں اس کے ساتھ کھیرہ ہے کھیرہ جو ہوتا ہے گرین فوڈ ہے یہ تھنڈا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دھنیاں ہے اس کے اندر دھنیاں بھی جو ہے گرمیوں میں تھنڈا ہوتا ہے اور یہ بھی جو گرمی ان کو جو دھوپ سے ہیٹ سٹروک ہوتا ہے اس سے یہ بچاتا ہے اس کے علاوہ اس میں پالک ہے پالک تھوڑی سی گرم ہوتی ہے یہ آپ ڈالیں لیکن بہت زیادہ نہیں ڈالنی ہے آپ نے تھوڑی سی ڈالنی ہے اور اس سے یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کھانے سے ان کو موشن لگ جاتے ہیں تو آپ تھوڑی سی ڈال سکتے ہیں ون سا ویک ڈال سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ ڈالیں اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ کچھ گندوم ہے وہ میں نے بھگو کے رکھی ہوئی ہے گندوم اگر آپ بھگو لیتے ہیں تو اس کی تاسیر تھنڈی ہو جاتی ہے اور یہ پھول جاتی ہے اور یہ سوف فوڈ بن جاتا ہے اور بہت شوق سے کھاتے ہیں بہت ہی اچھی چیز ہے ان کے لیے طاقت دیتی ہے ان کو اور اس کے علاوہ بچے بھی ان کے نکلے ہوں تو ان کو بھی یہ کھلاتے ہیں آج کال تو بریڈنگ کا سیزن نہیں ہے تو ویسے بھی میں تو ان کو ہفتے میں دو دفعہ گندوم بھگو کے لازمی ڈالتا ہوں بہت اچھی چیز ہے ان کے لیے تو یہ ساری چیزیں آپ نے کاٹ لینی ہے کاٹ کے ان کو چھوٹا چھوٹے پیسیز میں کنورٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ان کو مکس کر کے تو آپ نے ان کو آفر کر دینا ہے تو میں ان کو ان چیزوں کو سب کو چھوٹا چھوٹے پیسیز میں ابھی کارتا ہوں ان کو دکھاتا ہوں آپ نے کیسے ان کو پیسیز میں کرنا ہے اس میں سب سے پہلے تو چھلی ہے چھلی کو آپ اس کے دانے بنا لیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اس کو دانے کیسے کرنے اس کی ایک لائن پہلے نکال لیں کوئی سی نکال لیں اس کے بعد یہ ایزی لی دانے بن جائیں گے اس کے یہ آپ نے نرم چھلی لینی ہے جو دودیا چھلی ہوتی ہے وہ لینی ہے آپ دیکھیں اس کو میں ناخن سے ایسے کروں گا تو اس کے اندر سے پانی نکلے گا تو یہ نرم والی چھلی آپ نے ان کو دینی ہے سخت والی نہیں دینی میں نے اس کی دولائیں نے نکال لیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے میں نے نکال لیا ہے کیونکہ جو نرم چھلی ہوتی ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے بنانی جب آپ اس کے دانے بناتے ہیں تو وہ ٹوٹ ٹوٹ جاتی ہے میں نے دو لائنیں اس کی نکال لی ہیں تو اب یہ بنانی جو ہے وہ بہت ایزی ہے اس طرح سے آپ سائٹ سے اس کو کر سکتے ہیں اس لئے دانیں نکل جائیں گے اس طرح سے پوری چھلی آپ نکال لیں اور برطن میں اس کو ڈال لیں اب دھنیوں کو چھوڑا چھوڑا کٹ لیں دھنڈیوں سمیتھ کٹ لیں یہ دھنڈیاں جو ہوتی ہیں نا اس کے اندر بڑا جوس ہوتا ہے بہت زبردست ہوتی ہے ان کے لئے بدینے کو بھی چھوڑا چھوڑا کٹ لیں بہت زبردست ہوتی ہے بہت زبر بڑا زبردست ہوت سAP کھیرے کا چھلکہ اتار لیں مرد بایدی مرد بایدی مرد بایدی ملتاک موسیقی گندوں کا پانی گرا دیں اور اس کو بھی مکس کرتے ہیں میں اس کو گراتا ہوں پانی کو اور اس کو بھی اس کے اندر مکس کرتے ہیں آٹھ کنٹے تک آپ نے تقریباً گرمیوں میں اس کو بھکوکے رکھنا ہے تو یہ پھول جائے گی تو اس کو آپ نے ان کو اوفر کر دینا ہے اس سارے کو میں مکس کر دیتا ہوں اگر آپ نے زیادہ بنا لیا ہے تو اس کو آپ ایک دن کے لیے فریج میں رکھ دیں اور نیکس ڈے ان کو اوفر کر دیں تو یہ خراب نہیں ہوتا ایک دو دن فریج میں ایزلی رہ لیتا اور اب ہم چلتے ہیں اور اپنے پیرٹس کو اوفر کرتے ہیں تو فرینڈز میں نے لیو ورڈز کو اور بجز کو بھی سوپ فوٹ ڈال دیا ہے اور لیو ورڈز نیچے آ رہے ہیں کھا رہے ہیں سوپ فوٹ کو تو فرینڈز میں نے زیادہ ہو بجیز بھی آگئے ہیں فوراں ان کو کھانے کے لیے بہت فیوریٹ فوڈ ہے بجیز بھی آگئے ہیں 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 بجیز بیٹ ہے بجیز بھی آگئے ہیں بجیز بھی آگئی ہیں نفقصہ موسیقی 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 موسیقی